دوبارہ واپس دبائیں گے ایسے تو دونوں کی دونوں سیٹس واپس انفولد ہو جائیں گے کامرہ بہت ہی کلاس کے ہیں اس گاڑی میں اپنے کہ آپ چلا رہے ہیں گاڑی یہاں پہ کامرہ پر کلک کر کے آپ 3 ڈی کریں تو آپ کو 3 ڈی میں گاڑی چلتی بھی بھی نظر آئے گی آپ انلوک کریں گے دور ہینلز بہر آئیں گے اور یہ سائٹ سٹپ بھی آگیا جائے گا زیرو سے سو پہ یہ گاڑی جاتی ہے 4.5 سیکنڈ میں موسیقی بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم بل میں ہوں کارکٹ آپ دیکھ رہے ہیں کار ریویو یہ ہے رینج روور سپورٹ کی تیسری جنریشن دو ہزار بائس میں یہ ریویل ہوئی تھی اور ابھی یہ آپ کے سامنے ہے 4 ڈیفرنٹ ویرینٹس آتے ہیں اس میں پی تری سکسٹی اس کو کہتے ہیں پی فور ہنڈرڈ پی فورٹی پی فائف تھرٹی فرسٹ ایڈیشن تو یہ ہے جی پی فائف تھرٹی فرسٹ ایڈیشن ہم اس کو ایکسپلور کریں گا تو میں نے یہ بارو کی ہے ٹریپل ون موٹر سے آپ کے لیے ریویو کرنے کے لیے بگ تینکس ٹو ٹریپل ون موٹر آپ دسکرپشن میں جا کے ان کے لنکس فالو کریں کوئی بھی گاڑی نہیں آپ کو چاہیئے تو میرا نام لے سکتے ہیں ایک ریزرمنٹ ڈسکاؤنٹ بھی آپ کو ملے گا تو پرائیس کی بات کر لیتے ہیں اس بیوٹیفل رینج روور سپورٹ کی تو پرائیس جو ہے وہ ویرینٹس کے ساتھ الگ الگ پرائیس ہوتی ہے اور ایک لاکھ بائیس ہزار نو سو پچھتر ڈالر تک یہ اس کی پرائیس جاتی ہے اس موڈل تک یہ پی فائف تھرٹی پلگ ان ہائیبریڈ ہے اور یو اے میں سٹارٹ ہوتی ہے چار لاکھ چھے سی ہزار تقریباً اتنے سے سٹارٹ ہوتی ہے درم سے اور سات لاکھ پچاس ہزار درمز تک اس کی ویلیو جاتی ہے لیکن آج کل کیونکہ رینج روور میں اگر آپ آرڈر کریں گے آپ کو ویٹ کرنا پڑے گا تھوڑا آرڈر کے لیے تو جو باہر کے شورومز بغیرہ ہیں ان میں میں نے کچھ ایڈز نو لاکھ پچاس ہزار کے بھی دیکھے ہیں آج کل تو انجنز کی بات کر لیتے ہیں اس میں کون کون سے انجنز ڈیفرنٹ ویریانس میں ڈیفرنٹ انجنز ڈیفرنٹ سیلینڈر ان لائن سکس اور بی ایٹ بھی آتا ہے جو کہ یہ ہے سمپل ٹرک آپ کو بتاتا ہوں اگر آپ کو پیچھے کوڈ نیم لکھا ہوا نظر آئے پی تری سکسٹی تو اس کا مطلب ہے تری فیفٹی فائف ہار سپار ور پروڈیس کرتی ہے پانچ ہار سپار کم کرلیں ایٹ بھی کہہ سکتے ہیں پی فور ہندر اس کا مطلب ہے تری نائنٹی فائف ہار سپار ور پروڈیس کرتی ہے چھے سلینڈر پی فور ٹی ای اس کا مطلب ہے 434 ہار سپار پروڈیس کرتی ہے یہ بھالی ہے جی پی فائف تھرٹی پلگ ان ہائی بریڈ یہ پروڈیس کرتی ہے فائف ہندر این ٹوئنٹی ثری ہارس پاور twin turbo charge اور اس میں ایک plug-in hybrid battery pack بھی ہے 31.8 kWh کی battery pack ہے اس میں جو 76 km تک یہ گاڑی battery pack پہ چل سکتی اس کے بعد اگر speed زیادہ ہوگی تو engine start ہو جائے گا 0 سے 100 پہ یہ گاڑی جاتی ہے 4.5 second میں slowest version جو ہے 6 cylinder وہ جاتی ہے 5.7 second میں تو second and a half کا difference ہے اس میں اور the slowest one میں اور سب کی سب 8 speed automatic transmission کے ساتھ آئیں فرانٹ لک کی بات کرتے ہیں range rover sport 2023 کا میں range rover کا بگ بگ فین ہوں مجھے بہت اچھی لگتی ہے range rover لیکن to be very sad مجھے یہ بولنا پڑ رہا ہے کہ اس میں اور previous generation میں کوئی اتنا خاص فرق نہیں ہے exterior کی بات کر رہا ہے interior completely change ہے exterior میں اگر آپ دیکھیں گے دونوں range rover میں ابھی پرانی والی کی پکچرز پاست کر رہا ہوں کچھ آپ کو grills وغیرہ چھوٹی چھوٹی آپ کو changes نظر آئیں گی لیکن hard ہے کافی judge کرنے کے لئے کہ یہ پرانی generation ہے یہ new generation ہے ٹھیک ہے اس میں میں پکچر بھی پاست کر رہا ہوں آپ دیکھ سکتے ہیں صرف اور صرف کیا چیزیں بدلی ہیں یہ grill تھوڑی سی پتلی ہو گئی ہے lights تھوڑی سی پتلی ہو گئی ہیں اور وہی LED lights بغیرہ ہیں اور نیچے اگر آپ جائیں گے تو آپ کو difference نظر آئے گا کیا وہاں پہ ایک بڑی grill تھی یہاں پہ سائیڈ پہ ایک بڑا وینٹ تھا اس میں آپ کو دو grills دے دی گئی ہیں یہاں پہ دو چھوٹے 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 دی گئی ہیں گولڈ trim ہے چھوٹا سائز میں strip لگی ہوئی ہیں cameras کے option ہیں اور bonnet پہ اگر آپ آجیں تو bonnet بھی تقریباً same design کا ہے یہاں پہ bonnet اسی طرح کا اسی طرح کی line اور یہ plastic کا جو آپ پہ پیس لگا ہے یہ بھی اسی طرح کا لگا ہوا ہے تو نہیں ہے اچھی ہے تھوڑا سا فرقیا ہے کہ یہ تھوڑی اور roundish کر دی انہوں نے وہ تھوڑی سی boxy type کی تھی وہ بھی کروی تھی لیکن یہ تھوڑی سی اور اچھے style میں کر دی یا شارپ کر دی ہے اس کو تو یہ ہے جیس کا front سائیڈ لوک میں آ جاتے ہیں یہ ہے سائیڈ لوک range rover sport نئی والی کا almost same ہے میں پرانی والی کی picture بھی post کر رہا ہوں لیکن first generation ہے یہ 23 inch کے wheels آئے ہیں اس design کے یہ بھی same ہے تقریباً لیکن gold trim ہے یہاں پہ folding mirror سے جب آپ unlock کرتے ہیں یہ unfold ہو جاتا ہے اور سائیڈ میں ایک بڑا change ہے کہ door handle جو اندر کر دی ہیں انہوں نے بلکل smooth کر دی ہے لوک اس کی اور یہ doors بھی کافی smooth کر دی ہیں اس کے پرانے والے میں door handles بہر تھے ایک اور بھی چیز ہے جب آپ unlock کریں گے door handles بہر آئیں گے اور یہ side step بھی آگے آ جائے گا آپ اس پر پاؤں رک کے اوپر چڑھ سکتے ہیں close کریں گے تو واپس یہ اندر چلے جائیں گے لیکن یہ ہیں soft closing doors جیسے ہی آپ ان کو آرام سے ایسے رکھیں گے تو یہ آرام سے بند ہو جائیں گے پیچھے آتے ہیں واپس unlock کریں گے تو یہ سب اندر چلا جائے گا اور تقریبا تقریبا side سے same ہی دیکھتی ہے پیچھے changes ہیں پیچھے explain کرتا ہوں پیچھے کے لک پہ آ جاتے ہیں یہ ہے وہ change جس کے میں بات کر رہا تھا پیچھے کے لک مجھے بہت اس کے پسند ہے کیونکہ یہ totally change کی گیا ہے tailgate change ہے lights اس کی change ہیں lights thin کر دی گئی ہیں اور change بھی کر دی گئی ہیں پرانی وائی lights ادھر دی گئی میں picture post کر رہا ہوں side پہ صرف اور اس کا جو ہے وہ indicator ایسے blink ہوتا تھا یہ light tailgate تک جاتی ہے جب آپ اس کو unlock کریں گے تو ایسے یہ light جلے گی جلو تو جب آپ اس کو unlock کریں گے ایسے یہ light جل جائے گی یہاں پہ range rover کا logo ہے spoiler change ہے اس میں light change ہے اور یہ ہے tailgate یہاں سے آپ اس کو کھول سکتے ہیں کیمرہ ہے نیچے bumper اس کا change ہے diffuser change ہے exhaust کے جو tips ہیں وہ change ہیں reflector change ہے reverse light یہ سب پیچھے کا change ہے بہت زبردست یہاں پہ button ہے اس کو دبائیں گے تو یہ gate ایسے automatically کھل جائے گا اندر جو ہے وہ ہم پہ یہاں پہ cargo area ہے کافی اور split cargo area ہے یہاں پہ آپ اس option ہے اس کو کھولیں گے تو اس کو آپ split کر سکتے ہیں یعنی کہ اگر آپ کو وہاں پہ کچھ اور چیزیں چاہئے ہیں یہاں پہ کچھ اور mix اپنا ہو جائیں تو اس کو آپ کھول کے use کر سکتے ہیں یہاں پہ button سے جس سے آپ seats fold اور unfold کر سکتے ہیں automatically یہ والا option پرانی جنریشن میں نہیں تھا تو اس کو آپ ایسے کریں گے وہ دیکھیں وہ seat fold ہو رہی ہے یہاں پہ دبائیں گے یہ میرے پیچھے والی seat بھی fold ہو رہی ہے اور انہی button کو آپ دوبارہ واپس دبائیں گے تو دونوں کی دونوں seats واپس unfold ہو جائیں گی یا کھول جائیں گی واپس ایک اور انٹرسٹنگ option اس میں ہے ride height آپ یہاں سے اگر آپ کے پاس بڑا brief case ہے آپ گاڑی انچی ہے تو یہاں پہ یہ button ہے کہ اس کو press کریں گے یہ دیکھیں گاڑی نیچے جا رہی ہے ride height آپ increase بھی کر سکتے ہیں decrease بھی کر سکتے ہیں اوپر بھی اٹھا سکتے ہیں نیچے بھی تو جیسے کہ ابھی میں نے یہ نیچے کر دیا گاڑی تو آپ اپنا جو bag wear ہے وہ رکھیں گے اور واپس دبائیں گے تو گاڑی کی height جو ہے وہ increase ہونا شروع ہو جائے گی یہ دیکھیں اب یہ واپس اوپر جا رہی ہے تو اس کی height آپ اپنے حساب سے اوپر نیچے کر سکتے ہیں ٹھیک ہے تیل گیٹ آپ کیسے بند کریں گے یہاں پہ ہے button تیل گیٹ بند کرنے کے لئے کلوز کریں گے یہ تیل گیٹ بند ہو جائے گا اور یہ تھا رینج روبر کا مزیدار اور نیا لیک بسم اللہ الرومان امیم آگے ہم رینج روبر سپورٹ کے انٹیریر میں اور سیٹس آپ دیکھیں نئی سیٹس باہر سے میں نے آپ کو بتایا کہ چلیں پھر بھی آپ کو اندازہ ہو جاتا ہے کہ یہ کچھ رینج روبر جیسی لگتی ہے کیونکہ شیپ تقریباً سیم ہی ہے آگے سے آپ کہہ لیں کہ فیس لفٹ کر دیا ہے باقی اوورال سیم ہی ہے انٹیریر میں کافی چینجز ہیں نیا ڈیش بورڈ نئی سیٹس سینڈر کونسول سٹیرنگ گیج کلسٹر انفوتینمنٹ سکرین سب چینج ہیں سب سے پہلے گاڑی میں بیٹھتے ہیں کیونکہ بہت گرمی ہے یہاں پہ سٹارٹ کرتے ہیں یہ سٹارٹ سٹاو بٹن بریک کو پریس کریں سٹارٹ سٹاو بٹن کو پریس کریں تو گاڑی سٹارٹ ہو جائے گی اور اس کے جو کلائمیٹ کنٹرول کے اوپشن سے بہت ہی یونیک قسم کے بٹن سے میں آپ کو ایکسکلین کروں گا سٹارٹ کرتے ہیں ڈور سے ڈور میں یہ لیڈر اور یہ جو مٹیریل لگایا گیا ہے جو کپڑا بہت ہی کلاس کا مٹیریل ہے اور یہاں پہ بٹن سے رنج روبر آج کل کیا کریا ہے لینڈ روبر کے ہر گاڑی میں سب چیزیں ٹچ پہ لے کے جاری ہے یہاں پہ سیٹس کے بٹن ہے جیسی آپ سیٹ اپنی ایڈجسٹ کریں گے یہاں پہ انفو ٹین ون پہ یہ آپشن پاپ اپ ہو جائے گا سیٹس کا اور ایک بڑی ہی سیڈ چیز کہ یہ سکرین جو ہے وہ اتنی تیز نہیں ہے یہ سلو ہے تھوڑی اور آپ کو بڑا ہارڈ پریس کرنا پڑتا ہے اس کو جو ہے وہ اگر آپ نورملی ایسے پریس کریں گے تو یہ نہیں کام کرے گی ہے دیکھیں تین دفعہ سیٹس کے آپشن ہیں ٹونٹی ٹو ویز جو ہے وہ اس سیٹ کو موو کرنے کے لیے اور اس کو آپ ایڈجسٹ کر سکتے ہیں مساج وی ایرا کے آپشن بھی ہیں ہیٹیڈ سیٹ وینتیلیشن سیٹس اب آ جاتے ہیں جی یہاں پہ دو سکرینز دیگئے ہیں پچھلی والی پریویس جنریشن میں پکچر ٹرائے کروں گا پوسٹ کرنے کی یہ سینڈر کونسول اتنا ہونچا نہیں تھا نیچے تھا اور سکرین جو تھی وہ انٹیگریٹڈ سی اس ڈیش بورڈ کے اندر یہاں پہ سکرین چینج کر دی گئی ہے 13.1 انچز کی سکرین ہے انفوٹینمنٹ 13.7 انچز کی ہے جی یہ گیج کلسٹر کی سکرین یہ کرڈ سکرین ہے یہاں پہ یہ سٹیرنگ ویل ہے نیا اور سٹیرنگ ویل پہ کچھ بٹنز ہیں یہ ہے جی انفوٹینمنٹ کلسٹر اس کے آپشن میں آپ کو اسپلین کرتا ہوں یہاں پہ آپ بٹن کو ٹچ کریں گے ٹھیک ہے یہاں پہ پرس کریں گے یہ سکرین اس کے اندر سکرین ہے اچھلی تو یہاں پہ پینل آپ کے پاس آ جائے گا انفو پینل انفو پینل آپ اس پہ ایڈجس کریں گے اپنے حساب سے آپ کیا انفو چاہتے ہیں سینٹر میں وہ آپ ڈرائیور اسسٹنس چاہتے ہیں ایمٹی چاہتے ہیں نیوگیشن ہے میڈیا ہے ٹرپ سمری ہے اس طرح کافی ساری میں نے گاڑی میں ایکسپلین کی ہے آپ کو لی آؤٹس ہیں دسپلی لی آؤٹس لی آؤٹ پہ جائیں گے تو تین قسم کے لی آؤٹس ہیں آپ کے پاس ایک ہے فوکس فوکس پہ کریں گے تو یہ کلیر ہو جائے گی ساری کچھ جو چیزیں ہیں مین مین وہ آپ کو دکھائیں گیج کلسٹر پہ پھر آپ کے پاس ہے میپ پہ کلک کریں گے تو یہ سارا کا سارا میپ پہ کنورٹ ہو جائے گا آپ کو میپ کی انفویشن ساری آئے گی اور پھر اس کے بعد تیسرا جو ہے وہ ہے جی ڈائل ڈائل پہ کلک کریں گے ہیڈز اپ ڈسپلی کے آپشن بھی ہیں ہیڈز اپ ڈسپلی سامنے ہے آپ اس کو بہت ساری گاڑی میں اکسپلین کیا ہے ہیڈز اپ ڈسپلی کے آپشن برائٹنیس یہ وہ سب کچھ جو بھی ڈیٹیل آپ کو وہاں سے چاہیے یہاں سے آپ اس کو سیلیکٹ کر سکتے ہیں پھر اس کے بعد ویکل سیٹنگ میں بھی جا سکتے ہیں ویکل سیٹنگ میں کیا ہے کافی سارے ٹائر پریشر یہ وہ جو بھی آپشن آپ نے دیکھنا ہے رائٹ سائیڈ پہ اس کے ڈرائیور اسسسنس کے آپشن جیسے کروز کنٹرول ہو گیا لم ہو گیا یہ وہ نیچے جو ہے یہ شفٹنگ پیڈلز ہیں یہ وائپرز لائٹس کے لیے ہیں یہ لیورز رائٹ سائیڈ پہ آتے ہیں یہ ہے جی انفوٹینمنٹ سکرین اس انفوٹینمنٹ سکرین کو جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا کہ یہ تھوڑی بہت سلو لگی ہے مجھے اور کافی ہارڈ آپ کو پریس کرنا پڑتا ہے اس کو ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا رینج روور ہے لینڈ روور نے یہ کیا کیا ہے 2023 گاڑی ہے یہ تو کافی ریسپونسیو اور سموت اور زبردست ہونی چاہیے تھی یہ ہے اچھی ہے لیکن باقی گاڑیوں سے اگر کمپیر کریں تو تھوڑی بہت مجھے لگی ہے کہ سلو ریسپونسیو اور تھوڑا ہارڈ پریس کرنا پڑتا ہے اینیویس آپشن پہ جاتے ہیں نیویگیشن پہ کلک کریں گے یہ پوری کی پوری سکرین نیویگریشن میں ٹرن ہو جائے گی پھر اکاؤنس سیٹس پہ کلک کریں گے جیسے میں نے آپ کو بتایا سیٹس کی ڈیفرنٹ پوزیشنز ہیں لیکن پیچھے کی سیٹس آپ یہاں سے کنٹرول کر سکتے ہیں پریس کریں گے یہاں پہ پیچھے کی سیٹ بنی ہوئی ہے تو آپ اس کو فولڈ انفولڈ سارے کریں گے میں فولڈ پہ کلک کروں گا پیچھے کی سیٹ جو ہے وہ فولڈ ہو رہی ہے تو ایسے فولڈ ہو جائے گی واپس آپ انفولڈ کریں گے انفولڈ آل بھی کر سکتے ہیں ساری کی ساری کھول جائیں گی ٹھیک ہے اس کے بعد مساج کے آپشنز بھی ہیں یہاں پہ اس سیٹ میں اس کے بعد کلائمیٹ کنٹرول کلائمیٹ کنٹرول کے آپشنز جو ہیں وہ میں آپ کے بتاتا ہوں اس میں بھی آپ اس سے سیلیکٹ کر سکتے ہیں وینڈ صاحب کو کہاں پہ ڈیریکشن کی در سے چاہیے یہ نیچی کلائمیٹ کنٹرول کے آپشنز ہیں بٹن دو بنے ہوئے اس کو ایک بار پوش کریں گے تو آپ کو وینٹیلیشن اور ہیٹڈ سیٹ کے آپشنز آ جائیں گے دوسری دفعہ پوش کریں گے تو آپ کو تیمپریچر کے آپشنز آ جائیں گے لو اور ہائی کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اس کے بعد پول کریں گے آپ اوپر کی طرف تو آپ اپنا ائر کنڈیشن کی سپیڈ جو ہے وان ٹو ٹری وہ تو آپ کتنی تیز آپ کو چاہیے سلو چاہیے ہیں تو یہ ایک کافی ڈیفرنٹ قسم کا انہیں اس میں دیئے ہیں اس کے بعد یہ ہے جی کیمرہ کی اوپشن کیمرہ بہت ہی کلاسک ہیں اس گاڑی میں ایون کہ آپ چلا رہے ہیں گاڑی یہاں پہ کیمرہ پہ کلک کر کے آپ 3 ڈی کریں تو آپ کو 3 ڈی میں گاڑی چلتی بھی بھی نظر آئے گی اور چلتے ہوئے بھی آپ ڈیفرنٹ اینگلز آپ دیکھ سکتے ہیں اپنی گاڑی کے آپ آگے کا کیمرہ پریس کریں گے آگے سے آپ کو نظر آئے کہ گاڑی آ رہی ہے آپ کی گاڑی چلتی بھی آ رہی ہے ایون کہ سراؤنڈنگ ساری آپ کو ویسے ہی دے گا کافی سارے ویوز ہیں اور یہ ہلپ کرتا ہے آپ کو پارکنگ میں اور آف روڈنگ میں خاص کر آف روڈنگ کے آپشن بھی ہیں آپ کو سائیڈ سکرٹس کے نیچے والی سائیڈ ٹائروں کے نیچے والی سائیڈ کیمرہ سارا کچھ اس میں دکھائے گا پھر ہے ویلڈ موڈ ایکو ڈیٹا ایکو ڈیٹا پہ بھی آپ جا کے اپنی ڈیٹیل بغیرہ گاڑی کی دیکھ سکتے ہیں ڈائنمک آئی اپنے ساب سے آپ جو ہے وہ سیٹنگ کر سکتے ہیں اس میں فور انٹو فور کے آپشن ہیں لو ٹریکشن لانچ ڈیپلائیبل سائیڈ سٹیپ یہ سائیڈ سٹیپ کی سیٹنگ سے آپ اس پہ جا کے اپنا وہ کر سکتے ہیں سائیڈ سٹیپس کے آپشن آپ چیک کر سکتے ہیں ڈائمینشن پہ جائیں گے ڈائمینشن گاڑی کی آپ کو دکھائے گا کہ کتنی ہائی ہے وائیڈ کتنی ہے لمبی کتنی ہے یہ سارا کچھ اس میں لکھا ہوا آئے گا وائس کنٹرول کے آپشن ہے فون میڈیا کیبن لائٹنگ پارکسس یہ سارا کچھ ہے اس میں ایک اور انٹرسنگ آپشن جو میں لینڈ روور ڈیفنڈر میں آپ کو بتایا تھا وہ وہ ہے جی وائیڈ سنسنگ کا وائیڈ سنسنگ یہاں پہ آئے گا اس پہ کلک کریں گے تو آپ کو یہ گاڑی بتائے گی کہ آپ کتنی ڈیپ جا سکتے ہیں پانی میں کتنے ڈیپ پانی میں آپ اس گاڑی کو چلا سکتے ہیں ادھر لکھا ہے میکسیمم 0.77 میٹرز آپ یہ جا سکتے ہیں کتنے ڈیپ پانی میں آپ اس گاڑی کو چلا سکتے ہیں یہ ہے جی انفرٹینمنٹ سکرین کے سارے آپشنز اگر ڈیٹیلڈ ریوی اور بھی چاہتے ہیں تو میں نے جو لینڈ روبر بڑی والی جو ایسیو وی ہے کہنا میں اس کا ووج وہ کی تھی تو اس کی میں نے یہ سکرین کافی ڈیٹیل میں ایکسپلین کی تھی وہ آپ جا سکتے ہیں کافی سارے لوگ مجھے کومنٹس کرتے ہیں کہ گیر کیسے لگاتے ہیں ہینڈ بریک کدھر ہے اور پارکنگ میں کیسے ڈالتے ہیں گاڑی یہ ہے جی اس کا گیر لیور در پڑھانی والی سے چھوڑا چینج ہو ہے وہ تھوڑا بڑا تھا یہاں پہ اس کے نیچے بٹن ہے بریک کو پریس کریں اسبٹن کو پریس کریں پیچھے پول کریں اس کو ڈرائی میں آخCs یہ موڈ ہیں ایکیoplان عدین پہ ہے جیسے کہ ای کو موڈ پہ ہے کمفرٹ موڈ پہ ہے گراس سنو موڈ پہ ہے مرخت موڈ موڈ راک کرول آف روڈنگ جیسے ویڈ سنسنگ کا اپشن بھی ہے یہاں پہ اور یہ جو ہے کنفیگریٹ پرونس یہ آپ اپنے احساب سے سیلیک کر سکتے ہیں ڈیفرن موڈ سیلیکٹ رہیں گے گاڑی کی ہائٹ اپنے آپ اوپر نیچے بھی ہو جائے گی اور آپ اپنی گاڑی کو اوپر نیچے بھی کر سکتے ہیں یہ ایر سسپنشن سے آپ پریس کریں گے ہائٹ انکریز ہو جائے گی ڈیکریز ہو جائے گی تو آپ افروڈنگ میں جانا چاہیں گے تو جیسے آپ سینڈ یا راک کرول موڈ سیلیکٹ کریں گے تو گاڑی اوپر ہو جائے گی آٹومیٹکلی اور یہ ڈیفرنٹ کائنڈ آف موڈ ہیں اس پہ ایون کے گیج کلسٹر پہ بھی آپ کو موڈ دکھائے گا یہاں پہ یہ کپ ہولڈرز ہیں کچھ پانی شانی کپ شب رکھ سکتے ہیں آپ اپنے اس میں یہاں پہ ایک لائٹر ہے جو سگرٹ پینے والے لوگ ہیں ان کے لئے اور یہاں پہ جی آپ کپارٹمنٹ کھولیں گے اس میں فریج ہے آپ آن آف کر سکتے ہیں اپنا پانی اوگر اٹھنڈا رکھنے کے لئے اس کو یوز کر سکتے ہیں ایک انٹرسٹنگ اپشن یہ دیکھیں آم ریسٹ ایون کے سینڈر کونسول لینڈ روور نے رینڈ روور میں یہاں پہ اونچا کر دیا تھا لیکن پھر بھی آپ کو یہ ایک جیسے کہتے ہیں کہ روایتی روایتی جو ہے آم ریسٹ انہوں نے پھر بھی دیئے ہیں یہاں پہ تو یہ ہے جی ڈیش بورڈ یہ ایر بینڈ ہیں اور یہاں پہ دو ایک لوگ کپارٹمنٹ سے ایک اوپر ایک نیچے پریس کریں گے نیچے والا کھل جائے گا پریس کریں گے یہ والا بھی کھل جائے گا ایسے تو یہ ہے فرنٹ لوک فرنٹ سائٹ کی پیچھے چلتے ہیں اور پیچھے دیکھتے ہیں کیا کیا اوپشنز اور یہاں پہ کیا کیا چیزیں میں آپ کو بتاتا ہوں یہاں پہ سکرینز ہیں ان کو آپ ٹچ کریں گے تو یہ سکرین آن ہو جائیں گی اور آپ کے پاس ایک بڑا گلاس روپ ہے زبردست کسام کا دور پہ وہی مٹیر ہے کچھ بٹنز ہیں سیٹس اجسٹ کرنے کے لیے ششے کے لیے لکھ ان لوک کرنے کے لیے کپ ہولڈرز ہیں یہاں پہ دور پہ اور یہاں پہ سینٹر کونسول ہے اس کو پول کریں گے تو اس میں کپ ہولڈرز یہ چھوٹا سا کمپارٹمنٹ ہے اس میں آپ کو چھوٹی موٹی چیز وغیرہ رکھ سکتے ہیں اور اس کو بند کرتے ہیں یہاں پہ چھوٹی سکرین ہے جس سے آپ تیمپریچر اپنا کنٹرول کر سکتے ہیں کلائمیٹ کا اور یہ سیم سیچویشن ہے جیسے فرنٹ میں تھی ایک دھوہ پوش کریں گے ہیٹیڈ ونٹلیٹیڈ لیشن سیٹس کے آپشن آ جائیں گے اس کے بعد پریس کریں گے پھر تیمپریچر کے آپشن آ جائیں گے اور پول کریں گے تو آپ اپنا ایر فلو کنٹرول کر سکتے ہیں ایسی کا یہاں پہ چھوٹا سا کمپارٹمنٹ ہے سٹوریج کا سیٹ کے پیچھے اور یہ ہے جی کافی سپیشیس رینج روبر سپورٹ بسم اللہ الرحمن الرحیم آگے ہم جی درائیو کے لئے رینج روبر سپورٹ اور یہ ہے جی فرسٹ ایڈیشن کار فرسٹ ایڈیشن میں اور دوسری گاڑی میں جیسے میں نے آپ کو اور بھی بتایا ہے کہ کافی ڈیفرنسز ہوتے ہیں تو اس میں ایک تو سب سے پہلی چیز کے فلی جو ہے اس کا انٹیریئر نیو ڈیزائن کا ہے سکرین جو ہے وہ چینج کی گئی ہیں یہاں پہ سٹیرنگ ویل گیج کلسٹر پیچھے کی سیٹس کے لئے سکرین سے آگے لگی ہوئی اور یہ ہے فائف ہنڈر ٹوئنی ثری ہار سوار بڈیوز کرتی ہے فور پوئنٹ فور لیٹرز وی ایٹ تو آج ہم وی ایٹ کو ٹیسٹ کریں گے ابھی میں چھلا رہا ہوں اور سمودھ تو ہے یہ ساری گاڑیوں میں میں تقریبا یہی کہتا ہوں کہ کافی سمودھ ہے یہ وہ تو آج ہم اس کو ریالی ٹیسٹ کریں گے کہ یہ سمودھ ہے گیر میں شفٹنگ میں کارنرز پہ سٹیرنگ ویل کیسے ریائٹ کرتا ہے اس کا تو یہ ہم دیکھیں گے تھوڑا سا اور چیک کریں گے کہ یہ کتنی اچھی ہے ڈرائیو کرنے کے لئے اور یہ آم ریسٹ بھی اس میں دیا گیا تھا کیونکہ اس کا سینٹر کالنسول اوپر موو کر دیا ہے تو آم ریسٹ کی اتنی خواہ ضرورت نہیں تھی لیکن پھر بھی انہوں نے ایک اپنی روایت پوری کرنے کے لئے آم ریسٹ اس میں دیا ہے ٹھیک ہے تو ابھی ہم اس کو ٹرائے کریں گے جی زیرو سے آہ سو پہ تو فور پوائنٹ فور لیٹر ہے تو چیک کرتے ہیں وان ٹو تھری گو تو اتنی خواہ بھی نہیں ہے لیکن اتنی سلو بھی نہیں ہے فور پوائنٹ فور لیٹر زہر زیبات ہے اتنی بڑی جو ہے اس کی باڈی ہے اور اتنی ہیوی یہ گاڑی ہے تو اس کو ٹوینٹر بچا جائے فائی ہنڈر ٹوئنٹری آرس پور بڑیس کرتی ہیں تو اس کو ہلانے کے لئے بھی چاہیے پاو ہے تو فاسٹ ہے یہ بی ایٹ ہے اور ابھی میں کورنرز پہ فیل کر رہا ہوں چیزیں کہ کافی سمودھ ہیں کورنرز پہ نا اس کی چیزیں جیسے سٹیرنگ ویل ہو گیا اور سسپنشن کافی اچھا ریئیک کرتا ہے کورنرز پہ ٹرن کرتے ہوئے بھی مجھے یہ چیز فیل ہوئی ہے کچھ گاڑیوں میں ایسا ہوتا ہے کہ ویٹ جو ہے وہ ڈسٹرب ہو جاتا ہے گاڑیوں کا اور کورنرز پہ آپ اتنے کمفرٹیبل نہیں ہوتے لیکن اس میں ایسا نہیں مجھے ابھی تک فیل ہو رہا کافی زبردست میں کورنر پہ اس کو فیل کر رہا ہوں اور اچھا لگ رہا ہے مجھے چلا کے اس کو زبردست لگ رہا ہے ر خاص کر کے جو وجھ ہے جو بڑی والی رینج روور ہے یہ تو سپورٹ ہے تھوڑی سپورٹیل لوگ دیتی ہے وہ والی کافی زیادہ لوگ پسند کرتے ہیں نے موڈل میں تو اس کی اور اس کی ڈرائیو میں مجھے اتنا خاص کچھ فرق نہیں لگا صرف فرق یہ لگا ہے کہ وہ بھی فاسٹ ہے یہ تھوڑی سی ساونڈ اور سپورٹیل جو ہے آپ کو ٹچ دیتی ہے اس چیز میں اگر آپ کمپیر کریں تو تو کافی اچھی ڈرائیو ہے نیو انٹیریئر اور سب کچھ کے ساتھ تو یہ تھی رینج روور سپورٹ 2023 امید گتم ویڈیو آپ کو بہت پسند آئی ہوگی میں نے غلطی سے کوئی غلط انفرمیشن دی اس کے لئے معذرت اگر آپ انگلیش میں ویڈیو دیکھنا چاہتے ہیں میرا چینل سبسکرائب کریں جو ہے کارکیڈ اگر آپ کے پاس کوئی ایسی یونیک گھڑی ہے آپ چاہتے ہیں میں ریویو کروں تو مجھے ای میل کریں اس ای میل آئی ڈی پر بہت خیال رکھیں اپنا میرے اس چینل کا بھی اگلی ویڈیو تک کے لئ اللہ حافظ